لیاقت بلوش صاحب نے ذاتی طور پر پرسنلی بہت زیادہ کنسرن رہے قریب رہے آگاہ ہوتے رہے روزانہ کی پیشرف کو سنتے اور جانتے رہے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں آج براہ راست یہاں پر تشریف لائے ہیں اور یہ موقع ہے کہ میں انہیں دعوت خطاب دوں کہ وہ آج اس دس روزہ دھرنے کے شرکہ سے اس سردی کے شدید موسم میں مخاطب ہوں لیکن ان کے خطاب سے پہلے نعروں کا بربور جواب دیجئے گا نعرے تکبیر نعرے تکبیر رہ پرو رہ نماؤ انقلاب 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 مسلحت یا جدو جہود مسلحت یا جدو جہود تیز ہو تیز ہو تیز ہو تیز ہو کھیتوں میں کھلیانوں میں کھیتوں میں کھلیانوں میں گلیوں میں بازاروں میں چوکوں پہ چورہوں پہ تعلیمی اداروں میں مسجد کی محرابوں میں نعرے تکبیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول کریم اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ جَعَالْحَقُ وَزَاقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَكَانَ زَهُوْكَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ جناب حافظ نعیم الرحمن صاحب قائدین محترم ذمہ داران جماعت برادرانِ اسلام نوجوانانِ اسلام خواتینِ اسلام اور اس دھرنے میں مسلسل میند اور جد و جید کرنے والے بہت ہی پرعظم بلند حوصلہ اور حق کے لیے جد و جید کرنے والے دوستوں اور بھائیوں میرے آذر ہونے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ سندھ اسمبلی کے سامنے جو بلدیات کے قانون پر شبھون مارا گیا اور حکومتی اور اکثریتی طاقت کی بنیاد پر غیر جمہوری بنیادوں پر قانون کو برلوز کیا گیا اور شہرِ کراچی کو اس کے شہری بنیادی اور بااختیار بلدیاتی نظام کے حق سے محروم کیا گیا جسے بجا طور پر آپ نے کالا قانون قرار دیا ہے اور آپ نے اس جد و جید کا آغاز کیا ہے میں آپ کے ساتھ یک جیتی کے ظاہر کے لیے اور آپ کے اس اتجاج کو جائز اور مپنی برحق سمجھتے ہوئے آذر ہوا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ کا یہ دھرنا پورے ملک میں زیرِ بیعث ہے عوام متوجہ ہیں اور شہرِ کراچی کے عوام کے ساتھ پورے ملک کے عوام کے جذبات اور احساسات ہیں آج امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الہق صاحب کی اپیل پر پورے ملک میں اس دھرنے سے اپنی یک جیتی کا اظہار کیا گیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ کراچی جماعت اسلامی اور اس کے کارکنان مرد و خواتین اور نوجوان جب آزم کے ساتھ کمیٹمنٹ کے ساتھ کسی بھی ایشو کے لیے کھڑے ہوتے ہیں پھر اقتدار بھی حکماران بھی اور اکڑی گردنے بھی اللہ کے فضل و کرم سے جھکتی ہے اور کراچی میں جماعت اسلامی ہمیشہ سرکرو رہتی ہے اور میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ اپنے مقاسد کے اندر کامیاب ہوں گے اور میں یہ بھی مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ جنابِ آپس نعیم و رامان صاحب آپ نے کراچی کے عوام کے مسائل کو اے پی سی اے پی سی سے نکال کر اور میڈیا کانفرنسوں سے نکال کر قائدین اور جماعتوں کے ساتھ نمائشی مذاکرات سے نکال کر عوام کے مسائل کو عوام میں لے کر آئے ہیں عوام کے مسائل کو عوام کی زبان دی ہے اور عوام کے دکھ درد کو محسوس کرتے ہوئے اپنا وقت اپنی میند اور اپنے عصار اور مشکت کے ذریعے شہرِ کراچی کو بیدار کیا ہے آج ملک پر کی انٹیلیجنچیاں میں آج پورے ملک کے سوچنے سمجھنے والے سرکلز میں آج پورے ملک کے ذہن سازی کرنے والے دانشوروں کے طبقوں میں شہرِ کراچی میں آپ کا تحرک زیرِ بیض ہے اور لوگوں نے اس کو ایک اپنے لیے کشش محسوس کیے اور میں طبق کو رکھتا ہوں کہ آپ اس دھرنے کو اے تجاج کو ان مطالبات کی بنیاد پر مسلسل اپنے قدم آگے بڑھائیں گے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں آج مری کے سانیہ پر برپاری اور طوفان کی نظر ہونے والوں پر پورا ملک سوگوار ہے پورے ملک کے اندر ایک دکھ اور درد اور احساس ہے آپ نے یہاں غیبانہ نماز جنازہ پڑی آپ نے اپنے دکھ درد کا احساس کرتے ہوئے یک جیتی کا اظہار کیا شیر کراچی کراچی کے عوام کراچی کے کارکنان ہمیشہ پوری امت کے ساتھ پاکستان کے مسائل کے ساتھ پاکستان کے عوام کے دکھ درد کے ساتھ ہمیشہ یک جیتی کا اظہار کرتے ہیں لیکن یہ علمیہ ہے کہ موسم تو خراب تھا مسلسل محکمہ موسمیات اگائی دے رہا تھا لیکن یہ حکمرانوں کی نائلی ہے نکمہ پن ہے یہ ان کی ناکامی ہے بد انتظامی کی انتہا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ لکمہ اجل بن گئے ہیں اللہ ان کی مقرت کرے یہ علمیہ ہے کہ لوگ مرتے رہے لوگ گاڑیوں میں بن مدد کی اپیل کرتے رہے وزیر آزم اور وزارہ گاڑیاں گنتے رہے کہ کتنے سیاہ چلے گئے ہیں لیکن میرے عزیزوں یہ پوری دنیا کے سامنے یہ پاکستان کے چہرے کو داکتار کیا گیا ہے یہ حکمران پھر بے نکاب ہوئے ہیں کہ ان میں اعلیت نہیں ہے یہ عوام کو جان مال عزت کا تحفظ دے سکے میں سمجھتا ہوں آپ کا دھرنا یہ عوامی مسائل پہ ہے کراچی کے عوام کے شہری حقوق کے لیے یہ آپ کا دھرنا یہ آپ کی میند حقیقت میں اللہ کو رازی کرنے کے لیے ہے اسلام کی تعلیمات میں جہاں اللہ کی بندگی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آتات ہے بہی مقلوق خدا کی خدمت ایک دینی ذمہ داری ہے اس لیے آپ کا اعتجاج یہ دعوت بھی ہے عقامت دین بھی ہے نظام کی اسلامی ہے لوگوں کو سڑکوں اور چوراؤں پہلا کے ظلم کے نظام سے ٹکرانے اس کو مسمار کرنے کی ہمت اور قدم ہے اس پر میں مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ حکمران اسی طرح قانون بناتے ہیں بلڈوز کرتے ہیں قالِ قبانین قوم کی کردنوں پر مسلط کرتے ہیں غیر جمہوری غیر آئینی غیر پارلیمانی غیر انسانی قبانین بنتے ہیں لوگوں پر مسلط کر دیے جاتے ہیں لیکن لوگ اگاہ نہیں ہوتے جب اس کے نقصانات لوگوں کے سامنے آتے ہیں پھر احساس ہوتا ہے کہ اس قانون کے خلاف کیوں آواز تیب الاندوئی اور میں سمجھتا ہوں یہ کراچی کی قیادت ان کی بالک نظری ان کا احساس جنہوں نے آگے بڑھ کے یہ قالِ قانون کے اس قدموں کو روکنے کے لئے جد و جہد کا آغاز کیا ہے اور انشاءاللہ یہ کالا قانون تفن ہوگا اور شہرِ کراچی کے آوام کے آقو ضرور بحال ہوں گے شہرِ کراچی پاکستان کا دل ہے پاکستان کا مرکز ہے اقتصادی حب ہے یہ میگا سٹی ہے یہ بڑا شہر ہے اس شہر میں جو منی پاکستان ہے اس کا تو حق ہے کہ وفاق بھی صوبائی حقومت بھی اس شہر کے لوگوں کو مطمئن کرے لیکن مسلسل کراچی کے لوگوں پر بار ہے کبھی مرتم شماری کے ذریعے شہر کی آبادی کو چوری کی جاتی ہے کبھی بجلی کبھی ٹرانسپورٹ کبھی تعلیم کبھی قرآنین کے مسلسل کرنے کے ساتھ لوگوں سے ان کا حق چینہ جاتا ہے لیکن جماعت اسلامی نے اے تجاج کا عوام کے جذبات کی نمائنگی کا جو راستہ اختیار کیا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ لوگوں کو بیدار کر رہے ہیں اس لیے کہ شہر کراچی کو اصولی طور پر جو قومی قیادت کا شہر ہے لیکن قومی دھارے سے کاٹ کر کراچی شہر کے وسائل کو گدوں کی طرح نوچا گیا کراچی شہر کے وسائل پر ڈاکہ زنی کی گئی کراچی شہر کے وسائل کا دود ہر حکومت نے پیا لیکن کراچی کے عوام کو ان کا حق نہیں دیا اس لیے آج یہ بلدیات کا نظام جو شہر کراچی کے لیے اہمیت کا حامل ہے شہر کراچی کے ہر حق کو محبوظ رہنا چاہئے عوام کی آزاد مرزی کے ساتھ اے قیادت کے انتخاب کے ذریعے یہ بلدیات کا حق لوگوں کو ملنا چاہئے میں نے یہ پورے ڈاکومنٹ پہلے بھی پڑے اس وقت بھی پڑے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان پیپس پارٹی کا وفق ضرور آیا ہے لیکن بلاول بھٹو صاحب آپ کو حق ہے کہ کراچی سے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کیجئے آپ کو آئینی جمہوری حق ہے کہ آپ حکومتوں کی ناکامی کے خلاف اعتجاج کریں لیکن بلاول صاحب یہ کیسے آپ کو زیب دیتا ہے آپ کے گھر میں آگ لگی ہے آپ کے گھر میں لوگ پریشان ہیں شہرِ کراچی جو پڑا شہر ہے وہ اپنے حقوق کے بارے میں سراپاہِ اعتجاجے آپ قریب رہتے ہیں لیکن آپ کو اس بات کی توفیق نہیں ہوئی کہ آپ آگے بڑھ کے جمہوری رویہ اختیار کرتے اور وزیرِ اعلیٰ کو مطلقہ ودرہ کو حکم دے دے کہ یہ کالا کانون واپس لو اور شہرِ کراچی کے سٹیک ورڈرز کے ساتھ بیٹھ کے ان قوانین کی استعا کرو اس لیے میں سمجھتا ہوں اگر کسی غلطی پہ عمران خان کے خلاف آپ کو اعتجاج کا حق ہے لیکن پہلے اس منافقت کو ختم کیا جائے اس دو رخے پن کو ختم کیا جائے اس دو رخے میار کو ختم کیا جائے پہلے اس دھرنے کے مطالبات پر اس دھرنے کی آواز پر شہرِ کراچی کے لوگوں کی اس صدا پہ لبے کہو اور یہاں کے مسائل کو حل کرو اور مجھے یقین ہے زندہ قومت کو یہ کالا کانون واپس لینا ہوگا اور انشاءاللہ آپ اپنی جت و جہت میں کامیاب ہوں گے اور علاج اس وقت بھی یہی ہے کہ وزیر اعلیٰ حد درمی کا مدائرہ نہ کرے زد کا مدائرہ نہ کرے یہ نہ سمجھے کہ یہ ایک مرتبہ پھر شہری اور دعی سیاست کی تقسیم کر کے یہ نہ سمجھے کہ اندرون سندھ کے عوام کو خوش کرنے کے لیے کہ کراچی کے عوام کے حق کو چھین لیا ہے یہ صدا نہیں چل سکتی سندھ کے عوام یک چان دو کالب سندھ کے عوام اپنے بلدیاتی حقوق پچھاتے شہر کراچی کے حقوق کا تحفص بھی چاہتے ہیں علاج اس کا یہی ہے کہ وزیر اعلیٰ اپنی زد کو چھوڑے اس قانون کو واپس لے تمام سٹیک اوڈرز کے ساتھ بیٹھ کے شہر کراچی جو میگا سٹی ہے میگا اختیارات اس کا حق ہے با اختیار بلدیاتی نظام اس کا حق ہے اس حق کو لوگوں کو لوٹا دینا چاہیے میرے عزیزوں حقیقت میں آپ کی یہ جد و جد میس شک نکاتی ایجنڈا نہیں بلکہ آپ نے جاگیرداری نظام کے مقابلے وڈیرہ شاہی نظام کے مقابلے میں اسلام قرآن و سنت سے متسادم اس سالمانہ سماج کے خاتمے کے لیے آپ کو طبیل جد و جہد کرنا ہے اور انشاءاللہ جماعت اسلامی پاکستان کو بہرانوں سے نکالے جماعت اسلامی پاکستان کو اللہ کے دین کا مرکز اور کلا بنائے گی جماعت اسلامی پاکستان کے عوام کے حقوق کی محافظ بنے گی اور مجھے اللہ پر کامل یقین ہے یہ مقلس لوگ یہ مقلس خواتین یہ مقلس نوجوان یہ باہمت لوگ جو عامت الناس مخلوق خدا اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے نکلے ہے اللہ کی مدد شامل حال ہوگی میرے عزیزوں میرے جوانوں آپ کو سمجھ نہ چاہیے یہ مقتدر طبقہ یہ باختیار طبقہ یہ ریاستی طبقہ یہ عوام کے حقوق پہ ڈاکے مارنے والا طبقہ بے حصے یہ اس کے اندر عوام کے مسائل کے احساس ختم چکا ہے میدان میں استقامت سے کھڑے رہنا استقامت سے درنے کو نتیجہ خیز بنانا آپ کے لیے بڑا چیلنج ہے انشاءاللہ آپ اپنی قیادت دیئے روٹ میں اور لا عمل کے مطابق اس جت و جیت کو آگے بڑھائیں گے میرے عزیز آپ کو سمجھ نہ چاہیے یہ حکمران بے حص ہے بعض اوقات لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے سائد ان کا ضمیر جات جائے میں نے آج ایک پوست پڑی کہ لوگوں آپ یہ سمجھ رہے کہ حکمران شرم سے ڈوب مرے ہیں لیکن انہوں نے کہا یہ بے بنیاد خبر ہے یہ بے شرم لوگ ہیں اور ان کے مقابلے میں عوام کو پوری جد و جہد کے ساتھ اپنا حق حاصل کرنا ہوگا میں پورے ملک کی طرف سے جماعت اسلامی کے ہر علکے کی طرف سے جمہوری سیاسی شعور رکھنے والے لوگوں کی طرف سے آپ کو یقین بھی دلانا چاہتا ہوں کہ لوگوں کی آپ سے بڑی تبقوات ہیں آپ کی کامیابی آپ کے بڑھتے قدم آپ کا اپنے جنڈے کی تکمیر سے بڑھتے آپ جب بھی پکاریں گے انشاءاللہ پورا ملک آپ کی پشتی پانی کے لیے حاضر رہے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين